بعض زیادتیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہم اسلام کے خاتے میں نہ ڈالا کریں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں اٹھ کر خود پانی پی لیتے تھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کھانا بھی بنا لیتے تھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتین کا ہاتھ بھی بٹھاتے تھے جھاڑو بھی اپنے گھر میں خود دے لیتے تھے بکنیوں کا دودھ بھی خود نکال لیتے تھے کپڑا پھٹ گیا تو دھاگا بھی خود ڈالیتے بٹن ٹوٹ گیا تو بٹن بھی خود لگا لیتے جوتہ ٹوٹ گیا تو اس کو بھی خود سی لیتے یہ تو ہم ہیں نا کہ ہم تو صوفے میں بیٹھ کے کہا بیگام پانی لاؤ اسلام کے کھاتے میں نہیں ہے اسلام نے تو ہمیں بھی کہا ہے کہ خدا کے بندوں وہ خاتون ہیں وہ اللہ کی ایک بندی ہے وہ تمہارے گھر کے کام کرنے والی بچوں کو پالنے والے یہ اس کی ذمہ داری میں نہیں یہ تو اس کا اخلاق ہے یہ وہ تمہیں کھانے پکا کے دے رہی ذمہ داریوں میں نہیں یہ اسلام کے کھاتے میں آپ نہ ڈالیں یہ آپ اور میں جو کچھ گھروں میں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ سے چنئے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے پھر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا میں تم سب سے اس لئے اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں میں اور آپ باہر جو ہیں وہ رشم ہوتے ہیں گھر میں آتے ہیں تو ہم کولادے بن جاتے ہیں دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں تو نرم دلیں گھر میں آتے ہیں تو ہم فیرون و نمرود بن جاتے ہیں پھر ہم اس کو اسلام کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو ایسا کہا ہے نہیں میرے دوستے اسلام نے مرد کو یہ جبر نہیں سکھا ہے حضرت ایشہ فرماتی ہے ایک حدیث کے اندر کہ جن دنوں میں میں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی حضور تحجد کو اٹھتے تھے میں سوئی رہتی تھی حضور نماز پڑھتے تھے حضور مجھے نہیں اٹھاتے تھے کہ ایشہ اٹھ جاؤ میں نے تحجد پڑھنا ہے کمرہ تو ایک ہی تھا اور وہ بھی چھوٹا سا تھا اب حضور میرے پاؤں کو ادھر ہٹا کر سجدہ کرتے تھے میں سوئی رہتی تھی مجھے اٹھاتے نہیں اب اسلام خاتون کو کیا دیتا ہے کہ نبی سجدے بھی کر رہا ہے تو اپنی بیوی کے پیروں کے اندر پیر ادھر کر کے وہاں سجدہ کر لیتے ہیں یہ جائے نمازیں یہ کارپٹیں یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی گھروں میں نبوت کے گھروں میں نبوت کے گھروں میں تو بستر بھی کوئی نہیں تھے بھائی خجور کے پتے ڈال کر ایک چادر بنا دی جاتی تھی سیکر اسی پر سو لیا جاتا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر تشریف لے گیا حضور سو رہتے ہیں دوپہر کو کمیز اتا کر اٹھے تو سارا کمیز پر پیٹ پر نشان لگے ہوئے ہیں تو میں رو پڑا میں نے ارز کی اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لئے بستر بنا لوں تاکہ آپ آرام سے سو جایا کریں تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق میں اس دنیا میں سونے کے لئے نہیں آیا آرام کرنے کے لئے نہیں آیا میں تو محنت کرنے کے لئے آیا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کے دروازے پہ لے جاؤں میں تو محنت کرنے آؤں تھوڑی دیر لیٹ جا نبوت کے گھروں میں تو وہ بستر بھی نہیں تھے لیکن حضرت اعشاء کہتی ہیں پاؤں سے میرے ہاتھ سے میرے پاؤں کو ہٹا کر حضور خود سجدہ کر لیتے تھے مجھے اٹھا تھے نہیں تھے میں چولے پہ کھڑی ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پیاج بھی کار دیتے تھے سبزی بھی کار دیتے تھے اسلام نے دونوں کے اس لیبل کو ایسے رکھا میں نے قرآن کے آیت پڑھی ہے میں ترجمہ کروں آخری بات کروں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان المسلمین و المسلمات اسلام نہ لے والے مرد اسلام لانے والی عورت والمومنین والمومنات ایمان والے مرد ایمان والی یہ برابر ہیں جتنا ایمان مردوں کا ہے ہو سکتا ہے عورتوں کا ایمانی سے بھی زیادہ ہو یا جتنا عورتوں کا ہے ہو سکتا ہے مردوں کا بھی ان سے زیادہ ہو لیکن قرآن کہتا ہے نہیں احکامات میں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورت والخاشئین والخاشئات ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورت والمتصدقین والمتصدقات صدقہ زکاہ دینے والے مرد اور صدقہ زکاہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور زورہ رکھنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش کا سامان بنا رکھا ہے اور تیار کرتا اللہ نے کہیں فرق نہیں بیان کیا اللہ نے یہ فرق بیان نہیں کیا نہ آج تک ہم مرد اپنے اسلام کو سمجھ سکے اور نہ آج تک ہماری خواتین اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھ سکیں یہی وجہ ہے کہ جہاں جہالت ہوتی ہے پھر وہاں جھگڑے ہوتی ہے